اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور زخرف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر چھاسٹھ سے لے کر آیت نمبر تہتر تک حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَعْتِيَهُمْ بَغْتَتَنُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک اچانک آ پڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو اَلَقِ اللَّهُ يَوْمَئِذِن بَعْدُهُمْ لِبَادِ نَعْدُونَ إِلَّا الْمُتَّقِينَ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سویے ڈرنے والوں کے يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَن تُمْ تَحْزَنُونَ اے میرے بندوں آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے الَّذِينَ آمَنُوا بِعَيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہاری بیویاں تم خوش کیے جاؤگے يُطَعْفُ عَلَيْهِمْ بِسِحَابٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ان کے سامنے سونے کی رکابیاں اور پیالے پیش کیے جائیں گے وَفِيهَا مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہاں وہ چیزیں ہوں گی جن کو جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے وَتِلْكَلْ جَنَّةُ الَّتِي اُوْرِشْتُمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دئیے گئے اس کی وجہ سے جو تم کرتے تھے لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْ هَا تَعْقُلُونَ تمہارے لئے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے پہلے تو دعا کر لو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلو کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جمع فرما دے آمین اب مختصر تشریف سن لیجئے دنیا میں آدمی جب حق کے خلاف رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کو بہت سے دوست مل جاتے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں آدمی ان دوستوں کے بل پر گھٹ منتا چلا جاتا ہے مگر یہ سارے دوست قیامت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے قیامت میں صرف وہ دوستی باقی رہے گی جو اللہ کے خوف کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو اس لیے اچھے لوگوں سے دوستی کیجئے تاکہ دنیا میں بھی بھلا ملے بھلائی ملے اور قیامت کے دن بھی بھلائی ملے دوسرا دنیا میں حق پرستی کی زندگی خطرات بھی گھری ہوئی ہوتی ہے مگر آخرت میں اس کا بدلاؤ شاندار صورت میں ملے گا کہ آدمی وہاں ہر قسم کے اندیشے اور تکلیف سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لے گا اس خدا وعدے پر جو لوگ یقین کریں وہیں موجودہ دنیا میں حق پر قائم رہ سکیں گے خدا آخرت میں انہیں وہ سب کچھ مزید اضافے کے ساتھ دے دے گا جو انہوں نے دنیا میں خدا کی خاطر کھویا تھا اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین